سانٹ گولیاں مارنے کے بعد اس گینگسٹر کے قاتل پولیس کے سامنے ہی اس کی لاش کے چاروں اور پھانگڑا کرتے رہے پولیس کسٹڈی میں ہونے کے باوجود بھی کیسے بڑی آسانی سے کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے یہ سب کسی فلم کا سین نہیں بلکہ پنجاب میں گھٹی ایک سچی گھٹنا ہے یوں تو پنجاب میں ڈرگز اور گینگسٹر واد کا مدہ بہت پرانا ہے لیکن سدھوں موسیوالا کی دن دہاڑے ہتیا کے بعد پنجاب کے گینگسٹر کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ہے لورنس بشنوی، گولڈی برار اور جگو بھگوان پوریا سے پہلے بھی پنجاب میں بہت سے ایسے گینگسٹر ہوئے ہیں جن ہونے پنجاب میں آتنگ مچا رکھا تھا ایسا ہی ایک گینگسٹر تھا سوخا کہلوہ پنجاب کے کپورتھلا کے کہلوہ گاؤں میں 21 جن 1987 کو سکھپر سنگھ کا جنم ہوا تھا ماتا پیتا چاہتے تھے کہ ان کا لڑکا ٹھیک سے پڑھ لے تاکہ اس کے ماتا پیتا اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جا سکے لیکن پڑھائے کے دوران چھوٹے موٹے جگڑوں سے کب وہ اپراد کی دنیا میں داخل ہوا پریوار کو بھنک تک نہیں لگی اور اس سے پہلے کی پریوار اسے دلدل سے باہر نکال پاتا اس پر پہلا اپرادک ماملہ درج ہو گیا سکھپیر سنگھ کے پیتا اسے بھائی سونوں کے ساتھ اس کی موسی کے یہاں چھوڑ کر ویدیش چلے گئے اور یہ وہ سمئی تھا جب سکھپیر آس پاس کے بدماشوں کے ساتھ سمپرک میں آیا کچھ ہی دنوں میں اس نے پنجاب سے لے کر راجستان تک کابڑ توڑ وارداتوں کو انجام دیا سال دوہزار پانچ چھے تک اس پر ایک درزن سے زیادہ ماملے درج ہو گئے تھے لوگ اب سکھپیر کو سکھا کہلوا کے نام سے جاننے لگے تھے اور اب وہ اپنی گینگ کے ساتھ کام کرتا تھا سکھپیر کے ماں باپ کی جیون کی جمع پونچی ایک ہی جھٹکے میں لٹ گئی تھی اور اس لٹ کی وہ کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی الٹا سوال پرورش پر ہی اٹھ جاتا ہے کیونکہ بنجاب کے ہر گاؤں شہر کے لوگوں میں ویدیش جانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس لیے سکھپیر کے چاچا اور پریوار کے دوسرے میمبرز بھی ویدیش میں رہتے تھے اس کے پتا بھی کافی سمیس سے ویدیش جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے پتا کا بیزا نہیں بن پا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کاحلوا گاؤں میں کھیتی واری سے اپنا گزارہ کر رہے تھے سکھپیر اور اس کا بھائی سونو دونوں گاؤں کے سکول میں ہی پڑھا کرتے تھے سکھپیر کے پتا کھیتی واری کے ساتھ ساتھ لگاتار ویدیش جانے کا پریاز بھی کر رہے تھے لیکن جب سکھپیر سترہ سال کا ہوا تو اس کی زندگی میں ایک بڑا بدلہ وایا سکھپیر سین کے گاؤں میں جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں اس کا نام بھی آ گیا پولیس نے سکھپیر سین کو اٹھا لیا لیکن اسی سمیں اس کے ماتا پیتا کا امریکہ کا ویزہ آ گیا جبکہ سکھپیر سین کا ویزہ نہیں آیا اور اس کے پیچھے کا کرن تھا اس کا پاسپورٹ نہیں بننا پاسپورٹ کے نہ بننے کے پیچھے گاؤں کا ہی وہی جھگڑا تھا جس میں سکھپیر کا نام لیا گیا ماتا پیتا سکھپیر سین کو اس کی موسی اور بھائی کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلے گئے سکھپیر سین کے پیتا کا یہ فیصلہ ان کے بیٹے کے لیے ان کی جندگی کا سب سے گلت فیصلہ تھا انہوں نے سوچا کہ وہ پاسپورٹ بنتے ہی سکھپیر کا ویزہ بھیج دیں گے اور اسے امریکہ بلا لیں گے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا اپرات کی دنیا میں فس جائے گا اپرات کی دنیا میں آنے سے پہلے سکھپیر کو زندگی نے ایک موقع دیا تھا جب اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اور بات شادی تک پہنچ گئی لڑکی کسی ریزورٹ کے مالک کی بیٹھی تھی پریوار میں روپے پیسے اور سمپنتہ کی کمی نہیں تھی لڑکی کے پریوار والے شادی کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ سکھپیر کی حیثیت اور ان کے پریوار کی حیثیت میں بڑا انتر تھا لیکن اکیس سال کی عمر میں سکھپیر نے اسی لڑکی سے شادی کی جس سے وہ پیار کرتا تھا اس کے بعد وہ دونوں بھی اچھی جندگی کی تلاش میں ویدیش جانے کی کوششوں میں لگ گئے اس بیچ سکھپیر کی پتنی کو آسٹریلیا کا ویزا ملا اور وہ آسٹریلیا چلی گئی سکھپیر نے بھی کسی طرح ویزا بنوا لیا اور آسٹریلیا پہنچ گیا لیکن کچھ سمیے بعد دونوں میں جھگڑے ہونے لگے اور وہ واپس انڈیا لوٹ آیا اس کے بعد سکھپیر جھرم کی دنیا میں ایسا ڈوبہ کی کبھی باہر نہیں نکل پایا سکھپیر پر ہتیا، لوٹ، دکیتی اور عوید وصولی کے بہت سے معاملے درج ہو گئے اور اسے جھیل جانا پڑا جھیل میں رہتے ہوئے اس نے فیمس ہونے اور دہشت کھلانے کے لیے سوشل میڈیا کو نیا ہتھیار بنایا جھیل میں رہ کر وہ جھیل کے بھیتر کی تصویریں اور ویڈیو شوٹ کرتا اور اپنے دوارہ کیے گئے اپرادوں کو بڑا چڑھا کر سوشل میڈیا پر ڈالتا دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر اس کے فولوارز کی سنخیاب بڑھنے لگی اور سکھا یعنی سکھبیر بن گیا پنجاب کا سب سے بڑا گینگسٹر جیل آنا جانا اب سکھا کے لیے آم بات ہو چکی تھی وہ کئی بار موت کو بھی مات دے چکا تھا چار بار اس کی مرد بیڑ پولیس کے ساتھ ہوئی لیکن چاروں بار وہ بج گیا ایک بار تو وہ پولیس کی کشٹڑی سے بھاگ بھی گیا اور پولیس سے چھپتا چھپاتا راجستان ہریانہ اور اتر بردیش میں بھی رہا اتر بردیش میں رہتے ہوئے اس کی ملاقات وہاں کے موسٹ وانٹڈ گینگسٹر یامین سے ہوئی دونوں ساتھ میں رہتے اور لوٹ پارٹ کرتے اسی دوران دونوں نے ایک بڑی چوری کی واردات کو انجام دیا اور لوٹ کے مال کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑے میں یامین کے گرگو نے سکھا کا گلا ریت گروسے ندی میں فیکٹ دیا یامین کے گرگو کو لگا کی وہ مر گیا لیکن وہ بچ گیا اور ایک بھار پھر سے سوشیل میڈیا پر ایکٹیو ہو گیا اب جس وجہ سے سکھا کو پولیس کسٹڈی میں ساٹھ گولیا مار دی گئی وہ تھی گینگسٹر لولی کی ہتیا سکھا کا خوف اتنا تھا کہ اس پر درج درجنوں ماملوں میں اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں تھا لیکن لولی کی ہتیا کے کیس میں لولی کا ساتھی سونو بابا سکھا کی دمکی کے باوجود اس کے خلاف گواہی دیتا ہے جس کے بعد سونو بابا کو ڈر ستانے لگا کہ سکھا اسے ایک دن مار دے گا اسی ڈر کے چلتے اس نے پنجاب کے ایک اور گینگسٹر ویکی گونڈر کو سکھا کو مارنے کی سوپاری دے دی سکھا پولیس کی کسٹڈی میں تھا اور اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کے مرڈر کی ساجش بنائی گئی ہے یہ بھنک پولیس کو بھی تھی لیکن پولیس نے سرکشا کو لے کر کوئی انتظام نہیں کیا سکھا کی جب نیو نابہ جھیل سے جالندر میں پیشی ہو یا پھر کہیں اور پولیس کی گاڑی کے پیچھے اس کے دوست اپنی گاڑی میں ہوا کرتے تھے لیکن 21 جنوری 2015 کو ایک دوست کی شادی تھی تو سکھا کے دوست اس سادھی میں چلے گئے اور وہاں سے آنے میں دیری ہو گئی اس کارن سکھا اس دن پہلی بار پولیس کی سرکشا میں گیا تھا نکی دوستوں کی سکھا کے کاتلوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ اسے کوڑ پریسر میں ہی مارا جائے لیکن کوڑ پریسر میں خطرہ زیادہ تھا اسی لیے کوئی ایسی سیو جگہ دیکھی جا رہی تھی جہاں سے اسے مارنے کے بعد سرکشد بچ کر بھاگا جا سکے اس دن پولیس وین میں چھے پولیس والوں کے ساتھ دن کے وقت سکھا کا حلوہ کو کوڑ میں پیشی کے لیے لے جایا گیا پیشی تو ٹھیک ٹھاک ہو گئی لیکن پیشی کے بعد جب اسے جیل لے جایا جا رہا تھا تو فگوارہ کے پاس دو ایسیو وی پولیس وین کا راستہ بلوک کر دیتی ہے پولیس کی گاڑی کو روک کر اس میں موجود پولیس والوں کو 15 سے 20 لوگ ہتھیاروں کے دم پر نیچے اتارتے ہیں اور پولیس والوں کے ہتھیار اپنے قبضے میں کر کے انہیں ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد سبھی اپرادی سکھا کا ہلوہ پر تابڑ توب گولیا برسانا شروع کر دیتے ہیں سات سے آٹھ منٹ تک گولیا چلانے کے بعد جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سکھا مارا گیا تو پولیس والوں سے وین کی چاوی لے کر سکھا کا ہلوہ کی لاش کو باہر نکالی جاتی ہے لیکن اتنے سے بھی ان لوگوں کا من نہیں پھرتا اور سانٹھ گولیا مارنے کے بعد سکھا کی لاش کے چاروں اور وہ لوگ بھانگڑا کرنے لگتے ہیں اگلے دن اخباروں کی سرکھیوں میں سکھا کا ہلوہ کی موت کا ذکر تھا اس طرح پنجاب کی درتی سے جنمہ ایک نوجوان جو بہک کر جرم کی دلدل میں پھس چکا اس دنیا کو چھوڑ گیا کیونکہ ہمارے سسٹم نے اسے صدارنے کی کوشش کی ہی نہیں اور ہر کوئی بس اپنا حصہ کھاتا رہا آج بھی زیادہ تر کرائم ہمارے دیش کی جیلو سے ہوتا ہے اور جیلو سے سپاریاں دی جاتی ہے جیلو میں کرمینل بڑے آرام سے رہتے ہیں انہیں فون سے لے کر ہر طرح کی سوئیدھائیں ملتی رہتی ہیں جس سے وہ کبھی بھی جرم کی دلدل سے باہر نہیں نکل باتے